اب جب اس پہلا قرآن تھیا اس کی ایک اس کی چھبیس سے لے کے انتیس کو ہم نے سنا تھا کہ پرمیشور کہتا کہ میں نے جگت کے نربلوں کو چنا جگت کے تچھوں کو چنا اپنے بلائے جانے کو سوچو نہ بہت گیانوان کلین بلائے گئے کون بلائے گیا پرمیشور نے کہا میں نے جگت کے نربلوں کو چن لیا میں نے جگت کے تچھوں کو چن لیا پرانے نیم میں جب پرمیشور چنتا تھا ایک ویتی کو اس پہ آتما اترتا تھا وہ بڑے کارے کرتا تھا اب پرمیشور کہتا اب انت کے دن میں اپنا آتما سب منوشیوں کے اوپر انڈیلوں گا اب پرمیشور نے کیوں ایسا کہا وہ اپنی آتما کو سب منوشیوں کے اوپر کیوں انڈیلنا چاہتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اپنی آتما کو دینے کا ویرث میں آپ تو اپنے گھر میں ایک ہتھوڑی تک نہیں لے کے آتے ایک پلاس تک نہیں لے کے آتے ویرث میں کہ چلو دو لے لیتے تین لے لیتے جتنی ضرورت ہو آپ اتنا لیتے ہیں لے تو ویرث میں پرمیشور آپ کو اپنا آتما کیوں دے گا وہ آپ کو بھوشے وانیاں کیوں دے گا وہ آپ کو درشن اور سوپن کیوں دے گا کیونکہ اس کو دینے کا مقصد ہے پرمیشور اس اینڈ سمیں میں اپنی گلوری کو لوگوں کو شو کرنا دکھانا چاہتا ہے اور اس دھرتی کے اوپر اگر پرمیشور اپنی گلوری کو اپنی مہمہ کو اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کا استعمال کرتا ہے اس دھرتی کا رول پرمیشور نے بنایا ہے کہ کوئی بھی آتما اکیلی کام نہیں کر سکتے اسی لئے شیطان اگر کام کرتا ہوتا اکیلا آتما اس کا تو وہ جا کر کچھ بھی کر سکتا چلتے پلین میں فال ڈال سکتا کچھ بھی کر لیتا لیکن اس کو بھی شریر چاہیے اسی لئے وہ لوگوں کو ٹیلریسٹ بناتا ہے اپنے دیشوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے اسی لئے وہ اس ریتی کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن پرمیشور اپنے لوگوں کو چنتا ہے شیطان کے کاموں کو نشٹ کرنے کے لئے وہ انہیں پرارتھنائی کرنے کے لئے چنتا ہے چیرٹیز کرنے کے لئے چنتا ہے پریئرز کرنے کے لئے اپنے دیش کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنی سٹیٹس کے لئے پرمیشور نے چنتا ہے تو اسی لئے پرمیشور نے کہا میں نے تمہیں چنا ہے تاکہ میں اپنی گلوری اپنی مہمہ کو لوگوں کو دکھا سکوں میں کتنا بھلا کتنا دیالو میں جنگا کرنے والا ماف کرنے والا ازاد کرنے والا شیطان کے جکڑے ہوں کو چھڑانے والا پرمیشور ہوں آمین اب ہم جب پہلا قرآن تھیا ایک اس کی 26 سے 29 اب آپ پڑھیں گے گھر اپنے بعد میں اس ٹیچنگ کے اور آپ اس وچن کو دھیان سے سمجھیں گے اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتپتی کو نکالیں اتپتی 29 اس کی 31 آیت اس میں لکھا جب یہاوہ نے دیکھا کہ لیا اوپر یہ ہوئی تب اس نے اس کی کوکھ کھولی اور راہیل بانج رہی ازہاک کے دو بچے ہوئے ایساو یاکوب اور بائیبل کہتی جو ایساو تھا وہ ایک rough and tough man تھا بائیبل کہتی وہ رومار پرش تھا بالوں والا پرش rough and tough دھنور دھاری یعنی دھنوش چلانے والا شکار کرنے والا بہت ہی فاس بہت ہی amazing انسان تھا اور لکھا دوسرا بچہ یہ یاکوب تھا وہ ستیدھا تھا بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا اور وچن کہتا ہے ایک دن جب یاکوب ڈال پکا رہا تھا تو ایساو آیا اور اس نے کہا تو کیا پکا رہا ہے یہ لال وستو اس نے کہا یہ دال ہے اس نے کہا یہ دال اور روٹی مجھے دے کیونکہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں یاکوب نے کہا میں یہ دال اور یہ روٹی تجھے دے دوں گا تو اپنے پہلوٹے ہونے کا ادھیکار مجھے دے دے کیونکہ وہ جڑوا تھے لیکن پہلے ایساو جنما تھا تو وچن کہتا ہے کہ اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کے ادھیکار کو تُچھ سمجھا اور اس نے یاکوب کو وہ ادھیکار دے کر روٹی کھائی دال کھائی اور وہاں سے وہ چلا گیا جب آشش پانے کا سمیں آیا جب ازہاک بڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایساو تو بڑا ہے جا اور شکار کر کے لے کے آؤ اور تاکہ میں کھاؤں اور کوئی اچھی وستو کھا کر میں تجھے آشروات دوں ازہاک خربوں پتے انسان تھا تو وہ کوئی ایسا وہ سمجھنا ہے کوئی گریب انسان کہ مجھے کچھ کھلا تو میں تجھے آشروات دوں کہ رابترہ ہوں پڑا کرے نہیں ایسا نہیں تھا وہ اپنی فیوریٹ چیز کو ہی مانگ رہا تھا کہ اسے کھا کر وہ اندر سے خوش ہو وہ اس کی سپیرٹ ہی لے اور وہ اس کے بعد وہ اپنے وچنوں کو احساب کو دے لیکن اس کی ماں نے سب کچھ سنا یاکوب کو اس نے دھوکے سے بھیجا کہ جا تو وہ برکت لے لے اس نے بکری کے بچوں کی خال اس کے ادھر ادھر سب جگہ کر کے اس کو بھیج دیا اور اس نے جب پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں ترہ بیٹا ہوں ایسا وہ تری فیوریٹ ڈش کو لے کے آیا ہوں اس نے کہا جب ٹٹول کر دیکھا کہ ہاں کہ بولی تو مجھے یاکوب جیسی لگتی ہے لیکن ہاتھ تو بوڈی ایساو جیسی ہے اور اسی کے کپڑے ڈال کے وہ آیا تھا ماں نے دے دیئے تھے اور جب اس کو اس نے حق کیا تو اس کے کپڑوں کی سگند پا کر اس نے اسے برکت دی اور اسے کہا کہ تری تجھے پرمیشور یحوہ آشش دے اس برکت کو ہم پڑھیں گے تو اس نے کہا ستائیس آیت اس نے نکٹ جا کر اس کو چوما اور اس کے وستروں کا سگند پا کر اسے آشروات دیا دیکھ میرے پتر کی سگند جو ایسے کھیت کسی ہے جس پر یحوہ نے آشش دی ہو پرمیشور تجھے آکاش سے آنس بھومی کی اتم سے اتم اپج اور بہت سا اناج اور نیا داکھ مدودے اس نے کہا پرمیشور تجھے آکاش سے آنس دے بھومی کی اتم سے اتم اپج یعنی اس کی زمین ایک ایسے ستھان پر ہو جہاں پر آنس آئے ٹائم پر تاکہ وہ بھومی سیچی جائے اور اس نے کیا کہا کہ اتم سے اتم اپج یعنی اوپر بھی تیرے بیسٹ ہو اور نیچے دھرتی جو زمین تجھے ملے آپ یاد رکھنا یہ اس سمیں کی بات ہے جب سائیکل بھی سائیکل شاید ہوتے ہوں گے سائیکل ہوتے ہیں سائیکل بھی نہیں تھے رت شاید ہوتے ہوں گے رت بھی شاید نہ ہو اتنی پرانی بات ہے یہ تو مین کہنے کا مقصد ہے کہ اس سمیں جو مین لوگوں کا کام تھا وہ تھا جانور ہوم ہاؤز جانور ہوتے جو گائے جو بھیڑے اور زمین سے نکلنے والی فصل جمین سے نکلنے والی دھاتویں ہتھیار لکڑی کا کام کرنے والے لوگ مستری کچھ ہی کام تھے پوری دنیا میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی کوئی نیپکنز نہیں بنانے کوئی کیمرہ نہیں بنانے کوئی لائٹ نہیں بنانے کوئی روش کوئی بجلی نہیں تھی کچھ نہیں تھا تو اس سمیں کی best blessings اس کو دی گئی اتم سے اتم اپج بہت سا اناج بہت سا دیش دیش کے لوگ تجھے دند وط کرے تو اپنے بھائیوں کا سوامی ہو تری ماتا کے پتر تجھے دند وط کرے جو تجھے شراب دے وہ آشش پائیں جیسے ہی آشرو ازحاق یقوب کو دے چکا یقوب اپنے پتہ ازحاق کے سامنے سے نکلا ہی تھا تو ایساو اپنی ڈش لے اہیر لے وہاں پہنچا میں ابھی سوادیش بھوجن بنا کر اپنے پتہ کے پاس لے آیا اور اس سے کہا ہی میرے پتہ اٹھ کر اپنے پتر کے اہیر کا یعنی شکار کا ماس کھا تاکہ مجھے جی بھر کے آشرو دے اس کے پتہ زہاق نے آنے سے پہلے سب کچھ میں نے اس میں کھا لیا اور آشرو دیا اور اس کو آشش لگے بھی رہے گی آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا پربو نے کیوں ہونے دیا کیونکہ ٹیکنیکلی یہ آشش کا حق دار یا کوب ہی تھا کیونکہ ایساو نے اپنے پہلوٹھے ہونے کے ادھیکار کو بیچ دیا تھا ایساو ایک رف اینڈ ٹف آدمی تھا موسکر جب انسان بہت طاقتور ہوتا ہے پیسے میں شریر میں اسے پرمیش لگتا ہے پرمیش کی ضرورت نہیں ایسا ایک ایسا اجتی تھا جو آتمک چیزوں کو آتمک باتوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ نیچہ رکھتا تھا آتمک چیزوں کے لیے ایساو کی لائف میں بہت ستھان نہیں تھا اور اسی لیے جب وہ دال اور روٹی پکا رہا تھا تو اس نے کہا پہلوٹے انہیں میں کیا ہے میں طاقتور بندہ ہوں کما سکتا ہوں کھا سکتا ہوں پیسہ بزنس کرنے کی مجھے نالج ہے یہ سب آتمک چیزیں پہلوٹہ بڑا کیا اور چھوٹا کیا انسان مہنتی ہونا چاہیے پر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں روٹی کے بدلے میں اپنا ادھکار پہلوٹے بڑے ہونے کا دے رہا ہوں کیونکہ جو برکت ازہاق نے سوچی تھی وہ ایساو کے لئے تھی پر ایساو جو آج ہم کیا بولتے ہیں ابراہم ازہاق یاکوب کے پرمیشور ایساو کو کیوں نہیں بولتے ایکچول میں ابراہم ازہاق اور ایساو کے پرمیشور ہم کہتے اگر ایساو اپنے پہلوٹے ہونے کا پد ادھکار سیٹ نہ بیچتا اور اس سیٹ کے اوپر چھوڑتا نہ اور اب اس سیٹ کے اوپر یاکوب آیا اور اب ہم بولتے ہیں ابراہم ازہاق اور یاکوب کے پرمیشور پرمیشور کی یوجنہ پہلوٹوں پر ہوتی ہے داؤد پر پرمیشور کی کوئی بھی یوجنہ نہیں تھی داؤد کے سب سے بڑے جاؤ لیکن بائبل کہتی وہ تُچھ گنا گیا کیونکہ اس نے پرمیشور کے وچنوں کو نہیں سمجھا اور وہ گر گیا دوسرا پہلا گرہ تو دوسرے پہ آئی دوسرا گرہ تیسرے پہ ہر ویکتی گرتا گیا اور وچن پورا ہوا ایک بھی دھرمی نہیں اور پھر بائبل کہتی ہے کہ داؤد کو پرمیشور نے چنا راجہ ہونے کے لئے اور اسی طرح سے جب بائبل کہتی ہے کی چونتیس آیت میں پتہ کی یہ بات سنکر صاحب نے اتیانت اونچے دکھ برے سورک سے چلا کر اپنے پتہ سے کہا مجھے بھی آشروات دے اب یہ آشروات مانگ رہا ہے اب یہ کہہ رہا مجھے بھی بلیسنگ دے تو اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بلیسنگ دے چکا ہوں ازہاق پھر رو رہا ہے کہ کیا تیرے پاس ایک بھی بلیسنگ نہیں ہے اٹھتیس آیت میں نے کہا صاحب نے باپ سے کہا ہے میرے باپ کیا تیرے من میں ایک ہی آشروات ہے ہے میرے پتہ مجھ فوٹ کر رویا آپ جان دیں ایک سمیں ہوتا ہے آپ آتمک باتوں کی value کو نہیں سمجھتے آپ کی ماتا کہتی چل بیٹا چرچ میں آپ کو لگتا ہے کیا چرچ میں بڑیوں کا کام ہے چرچ میں تالیاں بجانا ویلے لوگ جاتے ہیں چرچ میں اور آپ اپنے talent میں بیزی اپنی پڑھائی میں بیزی اپنے آپ کو ٹریڈنگ میں بیزی ہیں لیکن ایک سمیں آتا ہے گراوٹ کا کیونکہ جس کے ساتھ یہ ہوا نہیں ہم نے دیکھا ہے ملین اف فالورز جس کے لئے لوگ بھوکے ہیں ننگے تک ہو جاتے ہیں انسٹاگرام پر وہ پانے کے بعد بھی لوگ کہ مجھے بتایا گیا کہ سکسیسفل ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا پر کہتا جب میں بہت سکسیسفل ہو گیا تب بھی میں خوش نہیں تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں ابھی بھی خوش نہیں ہوں اور آپ چاہتے ان کے جیسا بننا جو خوش نہیں ہیں آپ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں احساب بھی ایسا ہی تھا شکار کھیلنے کا مطلب مائنڈ بہت تیج اس کا نشانہ تیز ہوتا وہ شاپ مائنڈ انسان ہے بدھو یکتی نہیں مار سکتا پاور فل روار پورش مرد مردان پورش ہاں لیکن کیا ہوا آج آپ گھر والے بولتے چل بیٹا چل بیٹی چرچ لیکن بائیبل کہتی جب اپنے پہلوٹے ہونے کے ادھیکار کو اس نے تُجھ سمجھا جب آتمک چیزوں کو لوگ تُجھ سمجھ شروع کرتے ہیں چرچ ٹائم کے اوپر کام چرچ ٹائم کے اوپر ٹیکس چل رہی چرچ بھی یاکوب کو بلیسنگ دلوائی اور بائیبل کہتی وہ فوٹ فوٹ کر رویا میں لوگوں کو دیکھا آباد میں روتے ہوئے پھر آ کے اپنی سٹوریز بتاتے ہم بہت بلیس تھے لیکن میں نے یہ گلتی کی ہیں میں مانتا ہوں میں مانتی ہوں اور وہ فوٹ فوٹ کر روتے ہیں اور پرمیشور سے کھشمہ مانگتے گی پھر وہ آگے سے ہم شریر کے انصار نہیں چلیں آگے سے ہم تری آتما کی باتوں پر دھیان دیں کیوں پرمیشور نے آپ کو آتمک باتوں کو دیا ہے آپ کو وچن دیا ہے اس پر چلنے کے لئے کیوں پرمیشور آپ کی life کیا بورن کرنا چاہتا ہے نو آپ کی life نہیں آپ کو safe رکھنا چاہتا ہے ایک چھوٹا بچہ جب اپنے باپ کو بولتا ہے مجھے گاڑی چلانی اسے لگتا ہے گاڑی چلانا is the world's most exciting thing کہ میں چلاؤں گا تو میں hero بن جاؤں باپ جانتا ہے کہ بیٹا یہ excitement ابھی تیرے لیے نہیں اس کا تجھے نقصان ہو سکتا ہے سو بڑا ہو جا سیکھ پھر یہ تیری ہی ہے جب تُو بڑا ہو کے سیکھ جائے گا اس سے بھی جو بیٹر ہے وہ بھی تیری life میں آئے گی اب اگلی آیت کو میں پڑھوں گا 49 آیت میں لکھا ہے اس کے پتہ زہاق نے اس سے کہا سن تیرا نیواز اپجاؤ بھومی سے دور رہے اور اوپر سے آکاش کی اوس اس پر نہ پڑے تو اپنی تلوار کے بل سے جیویت رہے اور اپنے بھائیوں کے آدھین تو ہو پر جب تو سوادھین ہو جائے گا اس کے جویے کو اپنے کندھے پر سے توڑ سن کے اب اپجاؤ گھومی تو وہ یاکوب کو دے چکا آس وہ یاکوب کو دے چکا تیرے بھائی تیرے آدھین ہو وہ یاکوب کو دے چکا ون جنرے شن پہ جنرے شن کی بلیس سنگز وہ یاکوب کو دے چکا جو تجھے آشروات دے وہ بلیس ہوں جو تجھے کو سے وہ شراب ہوں وہ یاکوب کو دے چکا اس کو کیا دیا کہ تیرا نواز اپجاؤ بھومی سے دور ہو خدا کا وچن اتنا سچا ہے جتنے جتنا انسان کی آپ بول رو کی اس اس کی اپستتی سے بھی ادھک آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے کیامرہ ہے سامنے لائٹ ہے اس سے بھی یہ true ہے یہ کم سچا ہے اس کا وچن زیادہ سچا ہے اگر آپ چلے جائیں میڈل ایسٹ میں وہاں آپ دیکھیں گے کہ تیرا نواز اپجاؤ زمین سے دور ہو یہ کسے پر نہ پڑے یہ کسے کہتے ہیں آپ چلے جو میڈل ایسٹ شو میں آپ کو رات کو آنس نہیں پڑتی اپجاؤ ڈھومی نہیں ہے تلوار کے بل سے تُ جیویت رہے اپنے بھائی کے ادھین تو جب تُ سوادھین ہو جائے اس کے جویے کو اپنے کندے سے اکھاڑ فین کے آج وہ لوگ فری ہیں تلوار کے بل سے جیویت ہیں فائٹ کرنے والے لوگ ہیں ایک ایک وچن بائیبل کا پورا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو میڈل اس دیشوں میں رہتے ہیں آپ جیزس کرائیز کو دیکھو یہ ودیوں کو دیکھو آج بھی اس رائیل لوگوں کو دیکھو اور میڈل اس دیشوں کو دیکھو میں جاتا ہوں میڈل اس دیشوں میں سیم ہیں دونوں کیوں کیونکہ دونوں ایک ہی پتا کی سنتان ہیں ہالیلویہ ایک جیسے لگتے ہیں دونوں آپ شیخوں کو دیکھیں گے جب اور اسرائیلیوں کو دیکھیں گے تو صرف وہ کپڑے کا فرق ہے وہ ڈریس کا فرق ہے شکل سیم ہے کیوں کیونکہ وہ ایک ہی پریوار سے نکلے ہیں وہ ان کو بھی معلوم ہے ہمارا پتا ابراہم وہ بہت ہوتے ہیں یہ بات اور پرمیشور نے کیا کہا تمہارا نواز اپجاؤ بھومی سے دور رہے آتمکتہ کے کارن اس کو اچھی بھومی اور آتنک باتوں پر اگنورنٹ رہنے کے لیے اس کا نواز اپجاؤ بھومی سے دور کیا گیا آج جو اسرائیلیوں کو شراب دیتے ہیں وہ شراب ہوتے ہیں جو اسرائیلیوں کو آشروات دیتے ہیں وہ بلیسٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ لو ایک ایک وچن بائبل کا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس وچن کو میں کانٹین یو زاری رکھوں گا اور آپ بلیسٹ ہیں اس مسیح کے نام میں آج شام بلیسٹ اور فائر سے بھری ہوئی پریئرز آج شام کو ہم سنیں گے خدا وند آپ کے ساتھ ہیں آپ سیم نہیں ہیں ایشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیسٹ کرتا ہوں اور میرا بلیو ہے یہ بائبل تیچنگ یہ سپیشل بائبل تیچنگ جو آپ کے لئے سٹارٹ ہوئی آپ سیم نہیں